ایک طرف ہائی کوٹ دورا پنجاب میں دارمکستانوں اور سکولوں کے پاس 500 میٹر کی دوری میں نجائد شراب کے ٹھیکے کو نہ کھولنے کے عدیش جاری کیے ہیں مگر جلا ترنطان کے شراب کے ٹھیکے دار ہائی کوٹ کے عدیشوں کا اولنگن کرتے ہوئے قصبہ چولہ صاحب اور پٹی میں دارمکستانوں اور ودکداروں کے نجدیک شراب کے ٹھیکے کھول اپنی منمانی کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف اباکاری وپاک آنکھیں مود کر تماشا دیکھ رہا ہے اس مند میں پترکاروں نے جب قصبہ چولہ صاحب میں جا کر دیکھا تو مندر اور گردوارے کے سمیپی شراب کا ٹھیکہ ستھاپت ہوا ہے گاؤں کے لوگوں نے پرشاشن سے مانگ کی ہے کہ اس شراب کے ٹھیکے کی دکان مندر اور گردوارے میں آنے والے شردالوں کے دلوں کو ڈھیس پہنچاتی ہے دوسری طرف قصبہ پٹی میں بگوان بالمکی جی کے مندر کے سمیپی شراب کا ٹھیکہ کھولا گیا ہے جس سے والمک بائیچارے میں کافی روش جتایا جا رہا ہے ان کی مانگ ہے کہ جلد سے جلدے شراب کے ٹھیکے کو بند کیا جائے اس مند میں اباکاری وپاک نے اوچدکاری سکچین سنگھ سے بات چت کی تو انہوں نے کہا کہ پڑا جڑتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں مجھے کوئی جان کری نہیں اس مند میں اباکاری وپاک کے اوچدکاری سکچین سنگھ سے بات کی گئی تو انہوں نے پلہ جاڑتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں مجھے کوئی جان کری نہیں یہ صحیح ہے کہ گلت ہے جو ایسے تو گلتی ہے کیونکہ آپ ایک چیز سوچیں جو ہمارا مندر ہے اور ساتھ ہمارے گردوارہ صاحب بھی ہے بہت بڑا دونوں کا راستہ جسے دھر سے بھی لوگ جاتے ہیں کچھ مندر آتے ہیں تو راستے میں سے چاہیے نے بہت خراب جگہ پر منائے چاہ تو اس کو باہر نکال دیا جائے اس سے الگ اور یہاں پر گلت ہے یہ چیز ہونا چاہیے پرساسن کو کیا کہ جو چیز ہے یہاں پر اس کو مالیجی ہٹھ کے اور تھوڑا سائیڈ میں کیا جائے یہاں پر ٹھیک نہیں ہے یہ اگر دھرم تو سارے کی ہے اگر مالیجی ہم لے کے چلتے ہیں تو پھر سب کے لئے خراب ہی ہے اس لئے ہٹا کے دوسرے جگہ کیا جائے میں ہی تاہتا ہوں کہ کام جلدی سے جلدی ہو نہیں ہونی ایک کا خالصہ واہ گروہ جی کی فاتے میں پائی ہر جی سنگھ اور دوارہ پاتشاہی پنجوی چولہ صاحب تو جو اس بارہ صاحب جی دے اندر کا خواہ چکتی ڈیوٹی دیا ہاں اور میری اپرشنو اپیل بینٹی ہے بھی جو ہٹ والوں میں دیش آئے ہاں کہ کسے بھی ستھان دے لاغے چاہے وہ گروہ دوارہ ہے جہاں مندر کوئی بھی ہے اس دے لاغے پائنسو میٹر ایریے دے ویچ ہے کوئی بھی نشیلی نشیلہ پتات ویچنوان جیڑی ہے نہیں ہونی چاہی دی جس طرح شراب دا ٹھیکا جہاں اور بھی نشیلیاں وستو ہیں جیڑیاں لوگ کے ویچ دے نہیں سو گروہ دوارہ صاحب دے بالکل نزدیک جیڑا رستے ویچ آنڈیاں کا ٹھیکا ہے جس تھے شام دے سمیں بہت ساری شراب لین والے آنڈیاں دی دی دیا جس کارنسک سنگتا نو اور خاص کر کے جو اس طرح بی بی آنڈیاں گردوارہ صاحب مطھا ٹیک نواز تھے گروہ صاحب دے درشن کرنواز تھے آنڈیاں سو انہاں نو اتھے ننگن لگیاں کچھ دکت آنڈیاں جہاں انہاں دے ماندے ویچ پاو نا اس طرح دی ہو جاندی پیوستوں دے لوگ جیڑے نے انہاں کو جی گلت نگاہ دے نالتا کر اس کر کے بیندی ہے کہ اے ٹھیک کا جیڑا ہے اے تھوچکو آیا جاوے جی اے میری بیندی ہے واہ گروہ جی کالسا واہ گروہ جی کی فتح پاہی میرا نامیا شنکل سواتا پٹی تو بھوڑے ہیں اے تھوچکو آیا جیڑا کار نے کوئی بھی اپنے اگرے شراب دے ٹھیکے جہاں کوئی کسی طرح دے تکستان دے نیڑے نہیں ہو سا دے کہ جو کی ہائی کمار نے ہائی کور نے پھینسلہ کیتایا کہ ادھا کردی دوری ویچ مانسو گاہ دی دوری ویچ نہیں ہونے چاہیدے اے ساڈے کوئی پندرہ گاہ دی دوری ویچ شراب دے ٹھیکا آیا ساڈی مانگیا کہ اے ٹھیکا بند گیتا جائے ساڈی مستانو ٹھیکس پہنچ دییا کسی بھی قسم دا کوئی نشی پدارت نیڑے شراب دی کوئی سو جا سیون کارنے کوئی نیوان چاہیدی سرکار دی پاہوچی اگر این بین پارنہ کیتے جائے گی میرے نوشنے چاہ لے کوئی اپلکیشن چاہ کمپلیٹ آئی نہیں جو کوئی آؤ گی نشان صوتہ دیویا پنجاب ٹی وی ترنتان